جی شزرہ صاحبہ جیسا کہ ہی ڈانلڈ ٹرم نے کہا کہ ہر کوئی اس جنگ سے تھک چکا ہے کیا واقعی میں سب تھک چکے ہیں یا ڈانلڈ ٹرم جو ہے وہ اپنے کیپ میں ایک فیدر کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں جو الیکشن کیمپین ان کی آ رہی ہے اس میں وہ اس معاہدے کو ایک کریڈٹ کے طور پر جو ہے کیش کروانا چاہتے ہیں رحمان الرحیم اور انہوں نے جو ایک demonization of adversary کر کے دیکھ لیا ہے after 9-11 انہوں نے طالبان کو ایک one dimensional وہ بنا کے دیکھا ہے historical context سے ہٹا کے اور اس کو demonize کیا لیکن آہستہ آہستہ اور پاکستان کا بھی stance اب یہ ہو چکا ہے اور سپیشلی میں سمجھتی ہوں کہ جو جنرل کمر جاوید باجوہ صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے جو ایک پرسیسٹن طریقے سے اس کے اوپر رہے اور ٹرم صاحب جب شروع میں آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اس وقت پاکستان کے لیے بھی بڑی negative tweets کی تھی like we've been giving them dollars and dollars and we've got nothing but deceit and lies in return but وہ بھی realized کر چکے ان پچھلے تین سالوں میں کہ پاکستان کی بہت اہمیت تھی اور پاکستان کے بغیر یہ موہدہ امن موہدہ نہیں ہو سکتا تھا اور یہ بھی آپ کے بار ٹھیک ہے کہ Trump کا ایک وعدہ تھا اس کا ایک promise تھا تو اپنے ایلیکشن اس کے لیے بہت امپورٹن ہے november کے تو that is also a very important وہ opportunist ہے and he's taken this opportunity